مرطن سین بھارتی آپ کے جیب پر پڑھنے والا ہے تو چلیے اب جان لیتے ہیں اگست مہینے میں ہونے والے بدلاب کے بارے میں بتا دیں کہ اس مہینے میں جہاں کومیرسیل سلنڈر کے داموں میں بڑھوتری ہو رہی ہے تو وہیں دوسری طرف بینک سے جڑے کارجو میں بھی بدلاب دیکھنے کو مل رہا ہے ہم سلنڈر اور بینک سے جڑے اپ ڈیٹ کے بارے میں جانیں گے لیکن اس سے پہلے جان لیجے کسانوں سے جڑے ہوئے بڑے اپ ڈیٹ کے بارے میں بتا دیں کہ پی ایم کسان ندھی یوجنا کے تحت سے کسانوں کو کھیتی کے لیے انہودان دیا جاتا ہے جس سے کہ اس کی کھیتی کسانی میں زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بتا دیں کہ اس یوجنا کا لاب پانے کے لیے کسانوں کو کی وائسی کروانا کے لیے کہا گیا تھا جس کی تاریخ کی سمیہ سیما 31 مئی تھی جسے بڑھا کر 31 دولائی کی گئی تھی چونکہ اب سماپت یعنی کہ 31 دولائی کا لیٹ سماپت ہو چکا ہے تو ایسے میں کسانوں کو یہ امید تھے کہ اس کی تاریخ ایک بار پھر سے بڑھائی جا سکے لیکن اب 31 دولائی سے آگے نہیں بڑھائی گئی ہے کسانوں سے جڑے ایک اور اپ ڈیٹ سامنا آیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پردان منتری فصل بیما یوجنا یعنی کہ پی ایم ایف بی بائی کے لیے پنجی کرن 31 دولائی کو سماپت کر دیا گیا ہے ایسے میں اب کہا جا رہا ہے جو لوگ پنجی کرن کو کرنے سے چوک گئے وہ اب اس یوجنا کا لاب نہیں اٹھا سکتے ہیں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ سلنڈر کے داموں میں کمی کی بات کہی گئی ہے تو بتا دیں کہ کومیرسیل سلنڈر کے داموں کی کمی کے لیے ایک اگس سے کومیرسیل سلنڈر کے دام جو ہے 36 روپے کی کمی کی گئی ہے بتا دیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے کومیرسیل اور گھرے لوگ گئے سلنڈر کے قیمتوں میں بڑھوتری اور کمی دیکھنے کو ملتی رہی ہے ایسے میں اب جو کہا جا رہا ہے کہ کومیرسیل سلنڈر اب کم داموں میں آپ کھرید سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں بینک سے جڑے اپ ڈیٹ کے بارے میں جس کے تحت بتایا گیا ہے کہ بینک آف ورودرا نے ایک اگس سے پانچ لاکھ روپیا یا اس سے ادھی کے چیک جاری کرنے کے لیے اب سکاراتمک پرنالی یعنی کی پوجیٹی پے سسٹم کی لاغو کر دیا ہے ایسے میں اب آپ پانچ لاکھ سے زیادہ کا چیک کسی بھی بیاکتی کو دیں گے تو چیک کلیر ہونے سے پہلے آپ کو آذنٹیفیکیشن کے لیے بینک کو جانکاری دینی پڑے گی بتا دیں کہ بینک میں ہو رہی دھوکہ دھڑی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس نئی پدھتی کی شروعات کی گئی ہے اب آئیے آخری میں جان لیتے ہیں آئی ٹی آئی ریٹیر فائلنگ کے لیے جڑے ہوئے اپ ڈیٹ کے بارے میں بتا دیں کہ بیتیہ سال 2021-2022 کے لیے اب جب آپ آئی ٹی آئر داخل کریں گے تو آپ کو جرمانہ دینا ہوگا ایسے میں جن کرداتا ہوں نے کل یعنی کہ 31 جولائی اس دن سنڈے تھا اس لئے 30 جولائی کو فائل یعنی کہ اپنا آئی ٹی آئر فائل نہیں کیا تو انہیں آج سے اس کے لیے جرمانہ دینا ہوگا دیر سے آئی ٹی آئر فائل کرنے کے لیے پانچ ہزار روپے تک جرمانہ دینا ہوگا انکم ٹیکس کی معنی تو 30 جولائی تک پانچ کروڑ روپے سے بھی جیادہ آئی ٹی آئر فائل کیے گئے ہیں تو یہ تھے اگست مہینے میں ہوئے بڑے بدلاب جس میں کی بینک اور اکرس کہلیں کی سرینڈر گینس میں بھی بدلاب ہوا ساتھ ساتھ کسانوں کو لے کر ایک بڑا اپ ڈیٹ اس پورے ویڈیو میں سامنے آیا ہے بیہار اور بیہار سے جوڑی آئر ویسنگ خبروں کے لیے بنے رہے ہیں بیہاری نیوچ کے ساتھ مجھے دی جی جا جد تھنے باد